موسیقی کیابنٹ کے منشٹر سوطانت پرواب جتنے منشٹر سے سب وہاں پستیت ہوں گے اور سرک 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 شاہ کو لے کر کیا پختہ انتظام کیے جا سکتے ہیں کیسے جن مانس کو ایک وستحاپک استطاع طور پر ایک اچھی سرک شاہ مل سکے اس کو لے کے رن نیتی بنائی جائے گی اس خبر پر ہمارے سماعت آتا ہے سوہانی موجود ہے سوہانی آسیم یوگی چھے بجے سرک سرک شاہ کو لے کر ایک بیٹھک بلا رہے ہیں اس بیٹھک میں کیا ہم فیصلے ہو سکتے ہیں اور کیا دیساندی دیش منتریوں کو جا سکتے ہیں اس کو لے کے آپ کے پاس تازہ جانکاری سمیں کیا آ رہی ہے دیمانی سب کو بتا دے کہ یہ اتر پردیش ہو یہاں پہ پورے جو سرک درگھٹنا جو ماملے ہو بڑھتے ہی جا رہا ہے اس پہ کہیں بھی روک لگانے کے نام نہیں لے رہا تو اس لیے اسے دیکھتے ہوئے اتر پردیش پریوہان کے جو راج منتری ہیں دایشانکر شنگوں نے کل ایک بڑی بیٹھک بلائی اپنے پریوہان دکاریوں کے ساتھ اور وہ نے کہا کہ یہ سرک درگھٹنا ہے بڑھتی جا رہی ہے اور وہ نے آج سبھی منتریوں کے ساتھ اپنے دکاریوں کے ساتھ ایک آج بڑی بیٹھک چھے بجے بلائے ہیں اور ساتھ اس میں نردیش بھی دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس میں جو بیٹھک ہوگی اس میں نردیش دیا جائے گا جو کی بہت زیادی سرک درگھٹنا ہے بڑھتی جا رہی ہے اور 5 جنوری سے لے کے 4 فروری تک اس سرک درگھٹنا ہے کو لے کر ایک سرک سرکشہ ماں ابھیان چلائے جائے گا اس میں بیسک شکشہ اور مادمک شکشہ سے لے کر پی ڈیوڈی اور پریوہانی بھاگ ایسے تمام جو بھاگ ہو گیا اس میں سامل ہوں گے اور سبھی سرکشہوں کو نردیش دیا جائے گا اور ساتھ ہی بتایا جائے گا کہ کس طرح سے جو بھی نیم ہے وہ لوگ پالن کریں اور جو دھاندلی ہو رہا ہے اس میں بھی کروائی کیا جائے گا تو اسے کو لے کر آج جو تمام عدیقاریوں کے ساتھ یوگی آدھ اتنا چے بجے بیٹھک کریں گے سوانی تو سرکشہ کو لے کر بیٹھک بلائے گئی اس میں نوش کے جب نوش ہوا ہے اس میں کافی زیادہ کاؤڈ ڈکھٹا ہو گیا تھا اس میں بھی پریزے سرکار نے ایک نیدیش دیا تھے کہ اس طریقے سے ڈائیورزن لگائے جائے اور ساری ورستہ کریں جائے اس کے بعد بھی کافی ایکسیڈنٹ ہوئے اور سب سے بڑی بات اگر کی جائے تو یہاں پہ یاتا آیاد ویوستہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کافی کٹکل ہے یاتا آیاد ویوستہ میں اتنا زیادہ بھاری لوڈ ہو چکا ہے اس کو لے کر بھی کیا رنانیتی اپنا ہی جا رہی ہے کیا اس بیٹھک میں کچھ اس کا بھی ہو سکتا ہے انمان لگا جاتا ہے اس پہ بھی چرچہ ہو جی جی میں ہی سب کو بتا دے کہ ابھی آپ نے دیکھا ابھی تیس سکتیس ان کو جو ریسپ مند کے بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی اوبر سپیڈنگ ہو گیا یا ابھی جو ٹاٹا کے جو کرمچاری تھے ان کا بھی سڑک درگھٹنا میں ہوتا ہے ایسے تمام کہیں نہ کہیں یہ جو سڑک کے گڑے اس سے بھی درگھٹنا ہوتی ہے تو اس باتوں پر سرکار کو کافی دھیان دینا چاہیے یا یہ کہیں جو اپنا اوبر سپیڈنگ سے جو گاڑی چلاتے ہیں اس پہ کاروائی کرنا چاہیے تو ایسے تمام ماملے ہیں اس پہ سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور اسی سبی کو لے کے سرکار بیٹھ کے کر رہی ہے اور نیردیس بھی آج دے گی یا یہ کہیں جو آٹی آئی میں جو انہوں کے جو بنتا ہے جو لے کے اس کو بھی دھیان دینا چاہیے کیونکہ سرکار کرنے کے دھاندلی ہو رہا ہے ان کا بنانے کے لیے تو اس سب چیزوں پہ سرکار آج اسی پر بیٹھا کرے گی اور پوری پردیس میں پانچ جنوری سے لے کے اور چار فیوریری تک اس پہ جو سرکچہ ماں یوزنا چلائے جائے گا اور اس ابھی پلے کے سنکر سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی دھاندلی ہو اس پہ اس پہ ہم کچھ جا کے کروائی کریں گے اور تمام ایسی بٹھکے کر کے سرک درگھٹنا کو ہم روک لگائیں گے اور اس پہ نیردیس بھی چلائیں گے سوہان یہ بھی کہا جا رہا تھا پردیس سرکار کی اور سے کہ 20 دسمبر یا پورے دسمبر تک جو ہے جتنی بھی گڑھے مخت سنکوں کو کر دیا جائے گا اگر بات پردیس کی کرتے ہیں اور اگر بات خالی لکھناؤں کی کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے روڈے جو ہیں وہ گڑھا مخت ہو پائی ہیں کیونکہ اگر روڈے گڑھا مخت نہیں ہیں نظر آ رہی ہیں آپ پر تو سرکشہ کی بات کیسے کی جا سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ خود بھی اپنا باہر نکلتے ہو کوریج کرتے ہو تو آپ کو کیا ستھیاں دکھ رہی ہیں کیا گڑھا مخت پردیس کی سڑکیں یا پھر اس شہر کی سڑکیں ابھی تاکہ آپ کوئی نظر آ رہی ہیں جی مانی سب کو بتا دے کہ یوگی سرکار نے سکت نیردیس دیئے تھے کہ تیس دسمبر تک جو کی پورے گڑھا مخت اتر پردیس ہونا چاہیے لیکن ابھی بھی ستر پرسند تک گڑھا مخت دیا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں پیوڈیوڈی کی ناکامی دکھ رہی ہے اور اس پہ کاروائی بھی یوگی سرکار نے جو پیوڈیوڈی کا ادھکاریوں پر کیے ہیں کہ نیردیس بھی سکت نیردیس دیئے ہیں کہ جو بھی اتر پردیس کے گڑھے ہو کہیں اس کو پورا مخت کیا جائے لیکن پیوڈیوڈیوڈی کے ناکامی خاص طور پر دکھ رہا ہے انہیں سبوں کے دیکھتے ہوئے یوگی آدیتنات نے آج چھے بجے بیٹھک بلائے ہیں اور اس پہ کاروائی بھی کریں گے کہ اس بار جو جتنی بھی درگھٹنا ہے بڑھ رہی ہے وہ جاہے اوبر لوڈنگ سے ہو یا اوبر اسپڑی سے ہو اس پہ سکت نیردیس دیا جائے اور کو بتا دے کہ جو واہن بار بار جن کا چلان کر جا رہا ہے ان پہ ایک اہم فیصلہ لیا جائے گا کہ جن گاڑیوں کو ہم بلیک لسٹ کر دیں ان کو چھے سے ساتھ میں تک وہ گاڑی نہیں چلائیں گے تو ایسے سے نیردیس آج دیا جائے گا ساتھ ہی جو پریوہن بیباگ کے جو نیم ہیں اور یادتہ کہ جو پولیس ان کو بھی نیردیس دیا جائے گا اور ان کو نیم کانون بتایا جائے گا تو ان سبھی چیزوں کو لے کر یوگی آج اتنا آج بیٹھک کریں گے آج بیٹھک ہونے والی چھے بجے میں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اہم مددے اٹھانے جا سکتے ہیں جس میں اگر پریوہن بیباگ کی بات کریں تو پریوہن بیباگ میں جتنے بھی ہماری بسیں ہیں وہ کافی خستہ حالت میں ہیں اگر آپ ان کو دیکھو تو وہ جب نکلتی ہیں تو اتنا زیادہ دھوئے کے ساتھ ان کا ہمینٹیننس نہیں ہو پا رہا ہے صحیح سے اور روڈے بھی گھڑا مکت نہیں ہو پا رہی ہیں اگر پانچ قائدہ اسمار کے آس پاس کی بات کریں جہاں سیم جو کی خود وہاں موجود رہتے ہیں ان کا آواز ہے وہاں پر اس کے آس پاس بھی بہت سی جگہ ہیں جہاں بھی گھڑا مکت نہیں ہوئی ہے چاہے وہ صدر لے لیں چاہے وہ نہ رہی لے لیں ان کے آس پاس کے چیت کہہ رہی ہے اور رہی پردیش کی بات کریں تو پردیش تو بہت بڑا ہے اس کی کتنی کتنی اچھے سے ابھی گھڑا مکت ہو پائی ہیں یہ تو آپ جان سکتی ہوں گی آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں کہ کوریج کرتی ہیں فیلال اگر بات میں خالی اتنی کرنا چاہوں کہ آگے آپ کو کیا لگتا ہے یوگی اتنا چھے بجے بیٹھک کریں گے وہ بیٹھک صرف سڑک درگھٹنا ہے کہ جو بڑتی تعداد دیکھا جا رہا ہے کہ آئے دن سڑک درگھٹنا ہے ہو رہا ہے اور اس میں پوری طرح سے پی ڈیوڈی کی جو کی سڑک جو گھڑے مکت کے یوجنا ہے وہ تیس دسمبر تک دیا گیا تھا یوگی اتنا تین چار بار ان کو جیوان دان دے چونکہ ٹھیک ہے آپ لوگ آپ سڑک مکت کریں لیکن ان کی کہیں نہ کہیں ناکمہ بھی دکھ رہی ہے اور اسی سبھی کو لے کے یا تھنڈی کے وجہ سے جو کوہرے ہوتے ہیں ان کے وجہ سے جو کوہرے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ان سبھی کو لے کے یوگی اتنا بڑی بیٹھک بلا ہے اور یہ ہم پیسلا بھی اس بار لیں گے کیونکہ جو درگھٹنا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ درگھٹنا ہے آپ کو بتا دیں آتنگ بات سے زیادہ یہ جو سڑک درگھٹنا ہے آج کل ہو رہی ہے تو اس سب چیزوں پر چرچہ کریں گے اور ساری ادھکاریوں کو نیم کانون سکھائیں گے اور صاحب ترپو کہیں جو بھی دھاندلی ہو رہی ہے آٹی آئی آفیس میں اس پر بھی چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی جو سنکر چنگ پریوہن منتری ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جہاں بھی ہوگا ہم جا کے وہاں پر کروائی کریں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ اوبریڈ نہ ہو اوبر لوڈنگ نہ ہو اور خاص طرح پر جو جو سپیڈ گاڑی کرتے ہیں وہاں بھی کروائی کیا جائے گا جی سوانی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھانیواد کنیا کماری سے کسمیر تک کے لیے نکلی کانگریس کی بھارت جڑو یاتر آج اتر پردیش میں انٹری ہو گئی ہے راہل گاندی کے نیتت میں ایک بار پھر سے یاترہ کی شروعات کر دی گئی ہے وہیں مکھ ویپکشی پارٹیاں سپا اور بسپا کو اس یاترہ کا سمرتن ملا ہے کافی حد تک بتا دیں کہ اتر پردیش میں بھارچپا جوڑو یاترہ ایک سو تیس کلومیٹر کا سفر طے کرے گی اور پششمی یوپی کے تین جنوں سے گزرے گی جاٹ لینڈ میں سالوں سے سست پڑی کانگریس میں راہل گاندی جان فوقتے نظر آئیں گے اپنے تینوں دن کی یاترہ میں یوپی کے تین لوگ سبا سیٹوں اور گیارہ ویدان سبا چھتروں کے سادنے کی کوائدت کریں گے پد یاترہ گازی آباد باکپت اور شاملی جلے کی گیارہ ویدان سبا چھتوں سے ہو کے گزرے گی آپ کو بتا دیں کہ راہل پریانکہ کے نتوت میں بھارا جوڑو یاترہ لگاتار جاری ہے نو راجیوں چھالیس جلوں سے ہو کر گزر چکی ہے اب ایک سو پچاس دنوں میں پینتیس کلومیٹر کی کا سفر تے کر کے یہ بھارا جوڑو یاترہ اپنا سندیز دے گی اور کوشش کرے گی کہ بھارت کی جو بھی جنتہ ہے ان کو کانگریس کا سمرتن پر آپ تو فیلال اس خبر پر ہمارے ساتھ ویبانشو جوڑے ہیں ویبانشو یوپی میں بھارا جوڑو یاترہ لگاتار جاری ہے اس کو لے کے تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے جیسا کہ بتا جارا ہے کہ نو جلوں اور ایک سو پچاس کلومیٹر کی جو دنوں ایک سو پچاس دن کی یاترہ بھی اور یہ کریں گے جس میں پیتیس سو پیتیس سو کے آس پاس کی وہ دوری تے کریں گے اور جنتہ کو اپنا سندیز دیں گے کہ دوزار چوبیس کو لے کر ان کو ایک بھاری بہومت مل سکے فیلال تازہ جانکاری کے سور میں جب آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس سمیہ کے آپ کو کیا لگتا ہے بھارا جوڑو یاترہ کنی سفر نظر آ رہی ہے آپ کو بھارا جوڑو یاترہ نو دنوں کے اگر رکاوٹ کے بعد اب پھر سے شروع ہو رہی ہے اور اسے صاف طور سے اگر دیکھا جائے تو بھاری کارے کرتاؤں کا یہاں اکٹھا ہونے کا سلسلہ جسے صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اتر پردیس میں بھی اس یاترہ کا کہیں نہ کہیں جو انے راجے ہیں نو راجے کے تمام جلوں میں یہ یاترہ ہو چکی ہے اور ان سب جگہوں پر اچھی خاصی لوگ پیتہ ملی ایسا یوپی میں بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ گاجی آباد کے لونی بورڈر سے اس یاترہ کی شروعات ہوئی جس میں کانگریس کے تمام نیتہ موجود وہیں ساتھ میں کانگریس پارٹی کی نیتہ پینکا گادھی بیاج صرفت کی انہوں نے صاف طور سے آج اپنے بھائی کے ساتھ منچ ساتھتے ہوئے منچ ساجہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دولارتے ہوئے نظر آئی اور انہوں نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی ٹی سارٹ پر پورے بھارت کا بھامن کر رہے ہیں کیا آپ کو ان کی فکر نہیں ہے کیا انہیں تھنڈ نہیں لگ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یاترہ کی شروعات میں بھی ٹی سارٹ کا جکھ رہا تھا اب یاترہ میں لگ بگ دیکھیں تو ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوگی ایک بھر ٹی سارٹ کا مدہ اوپر ہے اس پر ینکا گادی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی یودھا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو وہ کبچ پہن کے چل لیا ہے جو دیش کی وقشہ کے لیے ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ منیز جی گازی آباد کی لونی بارڈم سے بارہ بجے سے یاتوا شروع ہونی تھی مگر اس میں دو گھنٹہ ڈیلے ہوا اور دو بجے سے یہ یاتوا شروع کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ کانگریس پارٹی کے جو دلی کے پردیش ادھیکش ہیں انہوں نے جو جھنڈا ہے وہ اتر پردیش کے ادھیکش بزلال خابری کو سوپتے ہوئے اور جو یاتوا ہے اس کی اگوائی کے لیے آمنتویت کیا عام طور پر جس راجیوں میں یہ یاتوا گئی ہے وہاں کے پردیش ادھیکش جو جھنڈا ہوتا ہے جو جھنڈا لے کے چلنے والی ٹیم ہوتی ہے وہ جھنڈے کی اگوائی کرتے ہیں وہیں اگر بات کی جائے تو وہ گاجی آباد کے لونی بارڈر سے یاتوا شروع ہو رہی ہے جہاں سے یاتوا باگپت جائے گی اور باگپت سے ہوتے ہوئے ساملی کے راستے یہ ہریانہ کے طرف نکلے گی اگر بات کی جائے منیزی تو راہل گادی تین دنوں میں لگ بھگ 130 کلومیٹر کی یاتوا کریں گے جس میں صاف طور سے کہیں نہ کہیں آج جب صبح پیانکہ گادی اپنا سمبودھن دے رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی نے نفرت کی باجار میں محبت کا دکان کھولا ہے اور آپ سبھی اپنے الگ الگ جلوں میں اپنے الگ الگ چھتروں میں اس کی فرنچائزی لیں اور نفرت کو کہیں نہ کہیں پریم سے آپ ختم کریں کہ پریم لے آئیں دیش کے اندر میں اور ایک جھوٹتہ لے آئیں وہیں اگر دیکھا جائیں تو اس راتیاترہ سے کہیں نہ کہیں تمام سوال اٹھیں مگر راہل گادی اپنے کنٹینر میں ہی بھکیں گے ان کے لیے ایک ریزوٹ بک کیا گیا ہے آج باگ پچھ میں مگر جو ساٹھ کنٹینر چل لہی ہے اسی کسی کنٹینر میں ایک کنٹینر میں راہل گادی اپنا بات سوال کریں گے اگر بات کی جائیں تو اس میں آچار پرموت کشنم سے لے کر تمام وہ دگت نیتہ آج یاترہ میں سرکت کر رہے ہیں اگر بات کی جائیں تو ساملی کے اندر میں پچاس ایسے بھوت پوری سینک ہیں جو گاجی آباد سے جھوڑ کر اب ساملی تک جا رہے ہیں وہیں اگر بات کی جائیں منیز جی تو اگر اتر پردیش کے تمام راجنطیق دلوں کو نیوانکون دیا گیا تھا کہ آپ اس یاترہ میں سملیت ہو چاہے بات کی جائیں سمجھوادی پارٹی کے سپریمو اکھلیس یادو کی چاہے بات کی جائیں بسپا کی سپریمو سوسوی میاوٹی کی چاہے بات کی جائیں آر ایل ڈی کے جینتی آدو کی چاہے بات کی جائیں کسان نیتا راکیش تکیت کی سبھی کو آمنکرن تھا مگر اگر بات کی جائیں تو ابھی ایسے کسی بھی پرکش کے نیتاؤں کی جانے کی آثار نظر نہیں آتے ہیں بات کی جائیں تو سپا کے راشتری ادھیاک سکھلیس یادو یاترہ میں جانے سے ابھی اس پر سوال نہیں آیا ہے اور ان کا کوئی ایسا کارکرم نہیں ہے انہوں نے یاترہ سے پہلے کل ایک پتر لکھ راہل گادی کو بھارت جو یاترہ کے لئے سبکامنائے دی اور یاترہ کے سفل ہونے کی کامنا کی جسے صاف ہے کہ 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 اکھلیس یادو اس یادو سملت نہیں ہوں گے وہی اگر بات کی جائیں تو راکیش تکیت نے کہا کہ میں اپنے کارکرموں میں بیست ہوں اور میرے کارکرتا یعنی بھارتی کسان یونین کے نیتا اس یادو میں سفقت کریں گے آم تو پہ دیکھا جاتا یہ تینوں پسٹم کے جلے ہیں اور آم تو پہ یہاں کسان رہتے ہیں گنہ بیلٹ ہے یہ اور مریضی اگر بات کی جائیں تو مانا یہ جا رہا ہے کہ ان سبھی بیلٹوں میں خواب پنچائت ہوتی ہے اور خواب پنچائت کے جو پرمک ہے وہ بھی اس یادو میں سملیت ہو سکتے ہیں وہی آتوا سے پہلے رام جن بھومی کے مکھے پجاری ستندر دازدی مہراج راحل گادی کو سبکامنا پتھ بھیجے ہیں جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ راحل گادی سیاتوا کو سفل با بنانے کے لئے انہوں نے کامنا کی ہے اور ان کی سرکسہ کے لئے بھی کامنا کی ہے تو کئی نہ کئی دیکھا جائے تو انے راجو یعنی کی نور راجو کے علاوہ اب اتر ودیش میں بھی اس کا پبھاؤ پرتا جا رہا ہے وہیں اگر بات کی جب اپکس میں سے جینت یادو کی جن کا یہ بیلٹ ہے جو پسٹم سے آتے ہیں وہ اس یاد اپنے نیجی کاری خبوں میں بیست ہے جس کی وجہ سے وہ بھی یادوہ میں سملت نہیں ہوگی آج اگر بات کی جا تو باگپت کے اندر میں دس ہزار جی ویبانشو ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے یہ یادرہ سات سات ستمبر سے چال ہوئی تھی پرکرتاؤں کا بھی منوبال اوچا ہوتا نظر آ رہا ہے پیدیس میں یہ یادرہ انٹری کی ہے اخلے شادہ اور مایواتی سے انہوں نے سمپرک سادہ ان سے کہا کہ آپ اس بھی سیادرہ میں سملت ہوئی ہے اس میں دوزہ چوبیس کو لے کے کہ ان سب کی اپنی اپنی رڑن نیتی آئے اس کے تحت وہ ان کے سامنے نہیں آئے اس سیادرہ میں شامل نہیں ہوئے لیکن سمرتھن انہوں نے دیا سیادرہ کو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یادرہ کہیں نہ کہیں سفال ہوتی نظر آ رہی ہے جی اگر بات کی جائے تلنا کی جائے انہیں راجیوں سے تو بات کریں تو مہاراش میں جب یادرہ گئی تو وہاں سوسینہ پمک کے پتر آدیتر تھاکرے پہنچے وہیں اگر بات کی جائے تو ان سی پی کے نیتا سرط پوار کی پتری سپریہ اس میں سملت ہوئی جسے یہ ساف تھا کہ انہیں راجیوں میں جہاں کہ راحل گادی اپنے سمبودھن میں میڈیا بائٹس میں کہتے ہوئے آتے ہیں کہ آپ کو دیش کے لیے آنا ہے اور یہ یادرہ کانگریس کی یادرہ نہیں یہ بھارت جھوڑوں کی بھارت کی جھوڑنے کی یادرہ ہے تو ان کا ساف طور سے سبھی دلوں کو آمنترن رہا کرتا ہے اور اگر بات کی جات اتر پر دیش میں کہیں نہ کہیں جو پرمک بھی پچھی دل ہے وہ اس یادرہ سے دو بھی بناتے ہوئے نجمہ رہے ہیں بھارت جوڑا یادرہ بلکل ہے بھارت جوڑا یادرہ بلکل ہے لیکن دو جا چوبیس کا رنگ نیتی کی یادرہ بھی ہے یہ دو جا چوبیس میں لوگ سوا میں آگے آنے کی بھی یادرہ کہی جا سکتی ہے اس کو ایک بڑا سمرتھن بھی ملنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں سفل ہوتے نظر آگئے آپ کو جے بلکل اگر دیکھا جا بنیج دی تو کہیں نہ کہیں یہ یادرہ کانگریس کے لئے سفل ہوئی ہے کیونکہ کانگریس کو مانا یہ جا رہا تھا کہ ٹوٹ چکی ہے اور وہ ایک دوبتا ہوا جہاج ہے مگر کہیں نہ کہیں راہل گادی کی سیادرہ سے جو عام طور پر اگر دیکھیں تو اتر پردیش سمیت دیش بھر میں کانگریس کے نیتا ہیں جو پرانے کانگریسی نیتا ہیں ان کے اندر ایک نئی ارجہ آئی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں کانگریس کو سفلتا مل سکتی ہے وہ آنے والے چناؤں پر کہنا کے بعد کہنا ہوگا نتیجوں کے بعد کہنا ہوگا مگر یہ صاف ہے کہ دوہجار چوبیس کلے کر جہاں سبھی راجنطیق دل اپنی کمر کش چکے ہیں وہاں کانگریس پارٹی اب اس میں پیچھے نہیں ہے اگر بات کی جائے تو اتر پردیش میں یاترہ پہلے نہیں آ رہی تھی مگر کہیں نہ کہیں دیکھیں تو اتر پردیش کے جو ادھیاکش ہے وزلال خابری پردیش ادھیاکش ان کے تمام ونم نویدن کے بعد راہل گادیس یاترہ کو لے کر اب اتر پردیش آتے ہیں اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو کہیں نہ کہیں یاترہ کانگریس پارٹی کے لیے ایک پردیش ڈال سکتا اتر پردیش میں اگر بات کی جائے تو مہش تین جلے ہی کیوں لیے گئے اس پہ کانگریس پارٹی کے وزلال خابری کہتے ہیں کہ سیاترہ کا جو روت بنا تھا اس پہ اتر پردیش نہیں تھا مگر اس سیاترہ کو ہم آگے کی فیج میں اتر پردیش کے الگ الگ جلو ملے جائیں گے اس کی نچلی کی آئیہ لے جائیں گی مگر بات کی جائے تو اس نے جو تین جلے پر رہے ہیں وہاں کانگریس کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے نالوک سبھا میں سیٹیں ہیں وہاں اگر بات کی جائے تو اتر پردیس کے اندر میں مہج بیدھان سبھا کے اندر میں دو بیدھائک ہے یعنی چار سو تین سیٹوں والے سب سے بڑھے بیدھان سبھا اتر پردیس میں مہج دو سیٹے ہیں تو اس کا کہہ نہ کہہ جو کانگریس کی پرانی جمیر تھی اس کو تلاس نے کہے کہ یہ پریاست ہے اب آنے والے چنو میں نتیجوں کے بعد منیز یہ صاف ہوگا کہ کتنا اس یاترہ سفل نہیں مگر راہل گادی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ یاترہ کانگریس کو جھوڑنے کے لئے بھارت جھوڑنے کے لئے ہے اب وہ یاترہ کے سفلتہ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس میں کتنے لوگ سرکت کیے وہیں اگر بات کیا تو آج کے یاترہ میں جی جی ابھی سمیہ کا تھوڑا سا باہ ہوئے ہم اس سے سمبندیت اور بھی جانکاریوں کے لئے آپ کے پاس ضرور آکے مخاطب ہوں گے فیلال بیمانشو ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں یو پی کے حض سمیتی کے چیئرمنڈ محسین رزا نے یو پی کے مخمنتری یوگی عدیتنات کو پتھ لکھا ہے محسین رزا نے پتھ لکھ کر گمبیر عاروپ لگائے ہیں پتھ میں انہوں نے وقف سمپتیوں کے عدیگرن میں بستہ چار کے عاروپ لگائے ہیں ساتھ ہی معافضے میں بھی بستہ چار کے عاروپ لگائے ہیں آپ کو بتا دے کہ محسین رزا نے سی ام یوگی کو پتھ لکھا ہے اور وقف سمپتیوں کو لے کر عدیگرن کو لے کر انہوں نے بستہ چار کے عاروپ سیدھے لگائے ہیں اور چاہے کہ مخمنتری سوا سنگیان لیں اور جانچ بٹھائیں یوپی حج کے سمپتی کے چیرمن محسین رزا نے یوپی کے یوپی مخمنتری یوگیہ دیتنات کو پتھ لکھا اور محسین رزا نے اس پتھ میں لکھ کر گمبیر عاروپ بھی لگائے ہیں پتھ میں انہوں نے وقف سمپتیوں کو محمد یہ بتائیے کہ محسین رزا نے سی ام یوگی کو پتھ لکھ کر وقف سمپتیوں میں جو بستہ چار ہوا ہے اس کو لے کر سنگیان میں لینے کے لئے کہا ہے اور یہ بھی عزوحسن لیا ہے کہ اس پہ جانچ بٹھے اور اس پہ کاروائی کی جائے یہ تازہ جنکاری آپ کا بس کیا اس کو لے کر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وقف سمپتیوں کے جو محسین رزا تھے گمبیر عاروپ لگائے ہیں انہوں نے اُسا ساپ طور پر یہ کہنا تھا کہ مولیوں جو وقف سمپتیوں کے جو مول ہیں اس پہ رشتہ چار کٹھ لگائے ہیں Santos اس کے اندر تمام طریقے جو متعلی ہیں جو وقف سمپتیوں کے متعلی ہیں ان پہ رشتہ چارٹ کٹھ لگائے انہوں کا ساپ طور پر یہ کہنا تھا کہ اور اس کے اندر اس کے ملے جو دھنراچی ہے دھنراچی جو ہے اس کے اندر آئے اور پچھلے پندرہ سال جو اس میں جو سمپسٹی ہے سمپسٹی کے جو مول ہیں اور اس پہ جو وہ اس پہ جو ہے انہیں ساتھ دور پہ یہ کہا ہے کہ اس کی جو دھنراچی ہے یہ اس کے اندر آئے اور یہ کھاتے میں آئے جی منیش جی اویس بستہ چار کا جو آروپ لگا ہے اب اس کو لے کر الڈے کے ادھکاری اور جتنے پرشاستنی کا ادھکاری اس پہ ان کا کیا ابھی تک کوئی بیان آیا ہے کیا سی ام یوگی کی طرف سے اس کا سنگیان لے لیا گیا ہے اس پہ کیا کروائی کی بات کی گئی ہے ایسا پوچھا بھی چندکاری میں آیا آپ کو یہ دیکھیں مریش آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہوا ہی انہی نے یہ پتہ جارے کیا ہے اور یہ موشن نظر نے تمام طریقے کے جو سمپتیاں تھی اس پہ مہلیوں کے ادھکران کو لے کر پہچچا چار کے آروپ لگائیں اور تمام متوالیوں پر آروپ لگائیں اور اس کا جو ہے آج ہی پتر جاری کیا ہے اس کے پتر آج جاری ہونے کے بعد آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ نکل کر آتا ہے یوگی اتھکنات اس پہ کیا سنگیان لیتے ہیں کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں ابھی سمپتی کے جو مہل ہیں جو عدیدران ہے اس پہ کیا باتیں نکل کر آتے ہیں تمام ایک یہ بڑے سوال ہیں منیش دیکھنا ہوگا کہ یہ خط دیکھنے کے بعد کیا کچھ سوال سامنے آتے ہیں اس خبر پر جننے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے بات ہوگی کہ سی ام یوگی اس پتر کا سنگیان کیسے لیتے ہیں اور اس پہ آپتیوں کو کس طرح سے اس پہ برستہ چار کارو پاکستید ہوتا ہے تو کیا کروائی کرتے ہیں فیلال اس خبر پر جننے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے بات فیلال ہماری خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو